نمسکر آپ دیکھ رہے نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہونیت احمد اور صبح کے نو بج گئے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں تین بڑی خبریں نو بجے کی پہلی خبر تائیوان سے جہاں پر یو آس سپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کی راستپتی سے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ اس میں ہم بات کریں گے کینڈری ایک کیابینیٹ کی بیٹھکی جس میں آج کئی اہم فیصلے ہونے کی امید ہے وہی تیسری بڑی خبر میں ہم بات کریں گے پشی منگال کی جہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ سی ایم ممتہ بنیر جی دلی کے دورے پر ہیں جہاں وہ آج راشپتی دروپتی مرمو سے ملاقات کریں گی تو نو بجے کی تین یہ بڑی خبریں آپ کی چیوی سپین پر تو ان تین بڑی خبروں پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے بتائیں گے وستار سے آپ کو ہر خبر لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے کہ بیجے پی نے تیرنگا بائک ریلی نکالی ہے لال کرسے سنسد تک یہ جو ریلی ہے وہ نکالی جا رہی ہے کیندرے منتری و سہید سنسد اس ریلی میں موجود ہیں شامل ہیں ہر گھر تیرنگا بھیان کو سفل بنانے کے مقصد سے دراصل یہ ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے تمام کیندری منتری اس میں شامل ہیں سب سانسد اس میں شامل ہیں ہر گھر ترنگا بھیان کو لے کر تراصل موڈی سرکار جو وہ پورا زور دے رہی ہے پورے دیش کے اندر ایک اتصا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ریلی سے اور اتصا بڑے سنگھ ساپ کو آپ سن رہے تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر ترنگے کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ اس ساتھ جو ہے وہ بڑے میڈیا کرمیوں کو بھی وہ سلحہ دیتے نظر آئے کہ آپ لوگ اپنے کیمرے پر بھی ترنگا لگا لیجوے اس خبر پر زیادہ باتچیت کے لئے آئے یہ سیدھا رکھ کریں گے راجیب کا جو اس وقت ہما ساتھ جوڑ چکے ہیں راجیب جس طریقے سے آج لال کے لیے سے سنسط تک بیجے پی بائک ریلے نکال رہی ہے اس کے پیچھے مقصد یہی کہ لوگوں کو جاگرک کیا جائے کہ آپ کو ہر حال میں ہر گھر ترنگا جنڈا جو ابھیان ہے اسے سفل بنا رہا ہے بلکل اگر دیکھا جائے تو اس سمیں دیش میں آمرت محسو منائے جا رہا ہے اجادی کی پچھتروی برسگاٹ کو لے کر کے آمرت محسو منائے جا رہا ہے اسی کرو میں دیکھا جائے تو دانمنطری نے اپیل کیا تھا کہ اس بار جو ہے تیرہ اگست سے لے کر کے پندرہ اگست تک دیش کے سبھی گھروں پر ترنگا جنڈا فارایا جائے اور سنسکرٹ منطرالے کے طرف سے آج ایک ترنگا بائک ریلی کا ایوزن کیا گیا ہے جو لال کلہ سے ابھی شروع ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں اور سنسو دون تک جائے گی جس میں سارے آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس اس ترنگا ریلی کو لے کر ون کا ایڈو کیا کچھ کہہ رہے سنواتے ہیں آپ کو سر وے جنا سکرنہ بھونتو وسودائی کا کھٹم بکم شیر اڈ کے رید کور اف انڈیان فلاسکری keep that in mind take the message forward سب کو میرے اور سے سبح کامنا ہے نوشکار دھنیاوار بہت بہت دھنیاوار سر میں بہت آبار پرکٹ کرتا ہوں تو ون کے نیڈو کا اب سن رہے تھے دراصل دیکھئے سب ہی کینڈری منتری جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں بیجو پی کے ترنگا بائک ریلی جو ہے وہ نکال لہی ہے اور لال کلے سے سانسا تک ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے اس میں تمام کینڈری منتری جو ہے وہ موجود ہیں سانسا تک اس ریلی کا حصہ ہے شامل ہے راجیب لگتار ہمیں ساتھ جڑیں راجیب ہر گھر ترنگا بھیان کو سفل بنانے کے لیے اس ریلی کا آئیو جن کیا گیا ہے تو پہلے سے بھی لوگوں کو جاگ رکھ کیا جا رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ اس ریلی کے ذریعے بھی لوگ جاگ رکھ ہوں گے بلکل رکھئے سب سے مہتپور بات ہے کہ سانسا تک نکالی جاری ہے بائیک ریلی اور یہ بائیک ریلی کے بعد لوگوں میں میسے جائے گا ساکراتمک میسے جائے گا کہ اس بار پندرہ اگرس سے پہلے تیرہ اگرس سے لے پندرہ اگرس کے بیچ جو سمیں رکھا گیا ہے سبھی لوگوں کو اپنے گھر پر جو ہے سرنگا جھنڈا پھارانا چاہیے جو ان کا مقصد ہے بھارتی جنتا پارٹی کا مقصد ہے کہ سبھی لوگوں کو تیرہ اگرس کے لئے ہر گھر تیرہنگا جھنڈا جو ہے یہ جو بھیان ہے اس کو سفل بنایا جائے اور میں بتاؤں کہ اس سمیں بھارتی جنتا پارٹی کے لگوک سبھی سانسد اور کندری منتری ہیں پہ پہنچے ہیں کل پرلات جو سی جو کندری منتری ہیں سنسدی کاری منتری ہیں انہوں نے اپیل کیا تھا سبھی دوسرے دلوں کے سانسدوں سے بھی اپیل کیا تھا کہ آپ لوگ اس کارکرم میں سامل ہوئی ہے لیکن ابھی تک دیکھا جائے تو کسی دوسرے دل کے نیتا تو نہیں پہنچے ہیں لیکن بھارتی جنتا پارٹی ہے اس کے سعیوگی دل کے نیتا یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں راجیو لیکن جس طریقے سے بی جے پی جو ہے وہ لگتار اس احبیان کو سفل بنانے میں لگی ہوئی ہے کہ ہر گھر میں ترنگا جو ہے وہ لگنا چاہیے لیکن وہی ویپکش جو ہے لگتار نشانہ ساتھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی جو ہے اپنے ایک پروپگنڈے کے تہت اس احبیان کو آگے بڑھا رہی ہے کیونکہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں آر ایس ایس کا وہ ذکر کر رہا ہے ویپکش کی بھولو خود تو ترنگے کا اپمان کرتے ہیں اور لوگوں سے ترنگے کے سممان کی بات کر رہے ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے اگر دیکھا جائے تو کانگریس پارٹی کے نیتا یا دوسرے جو بھی پکشی دل کے نیتا ہے انہوں سے آپ طور پر کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتا ہیں ان کو آج ترنگے جنڈر سے جو ہے پریم دکھائی دے رہا ہے لیکن پچھلے اگر سمیہ کی بات کہ جائے پچھلے باؤن سالوں تک جو ہے یہ لوگ ترنگا جنڈا کو مان نہیں رہے تہر ایس ایس کے جو لوگ تھے لگاتار اس کا بیروت کر رہے تھے تو یہ بی پکش کے پاس ایک بڑا مددہ ہے اور اسی مددے کو ختم کرنے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک رنیت بھی ہے ابھی جو سانسد بی جی پی کے سانسد نے راج بردن رہا تو ان سے میری بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو رہیلی ہے راجی سے پریریت نہیں ہے اس میں سبھی دل کے سانسدوں کو سامیل ہونا چاہیے لیکن آپ لوگ دیکھئے گا کہ کس کس دل کے اس میں سانسد آ رہے ہیں مطلب انہوں نے محصے دیا کہ دوسرے دلوں کے سانسد اس میں کبھی سمحاؤ نہ کی آئیں گے بیپکش اس کو بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کو محیم بنا دی ہے کنٹ سرکار نے اس کو محیم بنایا ہے بیپکشی دل ہے جو لگتار اس کے بھارتی جنتہ پارٹی کی اس ایکٹیویٹی کی جو ناکر آتماک باتیں ان کو بھی گینا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کے اگر بات کی جائے تو آرے سر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ لگ بک باون سالوں تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تیرنگا جنڈا کو اور اپنے جنڈا کو لوگ مان رہے تھے تو یہاں لگتار راجی تک مددہ بھی بن گیا ہے راجی آپ لگتار وہاں پر موجود ہیں آپ مہاں کے ہر تصویر دیکھ پا رہے ہیں کیا کسی اور دل کا بھی کوئی سانسد پہنچا ہے اس ابھیان کا حصہ بننے کے لیے دیکھیں ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی سانسد اور جو کینڈری منتری ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پہ دوسرے دل کے ابھی تک سانسد کوئی نہیں اس راستے سے دکھائی دیا ہے جیسا کی کلپ کینڈری سانسدی کارے منتری پرلا جو سینے لگتار اپیل کیا سانسدوں سے کی سبھی لوگ دوسرے دل کے سانسد بھی یہاں پہ پہنچے تو دوسرے دل کے کانگریس پارٹی کے یا ان کے جو بیپکسی دل کے دوسرے دل کے ابھیسانسد یا پہ نہیں پہنچے راجے بھی یہاں پر تصویروں میں میں دیکھ پا رہی ہوں کہ جو تصویریں آئی ہیں ابھی تک اگر عمومن آم آدمی سڑکوں پر نکلتا ہے اس کے لیے کئی رولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے ونہ آپ کو ترن چلان کر جاتا ہے لیکن یہاں نہ کسی کے پاس ہیل میٹ ہے اس ریلی میں اور ٹریپلنگ بھی یہاں بہت دھڑلے سے کی جا رہی ہے تو کہا جائے اس طریقے کے ریلیاں جب نیتا لوگ کرتے ہیں تو سارے رولز جو ہیں وہ ایک طرف دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب کر کانون کی دھجے اڑائی جاتے ہیں اس ریلی میں بھی وہی نظر آ رہا ہے بلکل اگر دیکھا رہا ہے تو ابھی ریلی شروع نہیں ہوئی ہے اب یہاں سے جو ہے بائک ریلی شروع ہونے والی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کیمرا پسند سے کاؤں گا کہ یہاں تیرنگا بائک ریلی دیکھیں شروع ہو گئی ہے یہاں پہ لالکلے سے اب یہاں جو ہے سانسد بھون تک جائے گی تیرنگا بائک ریلی دیکھیں تمام جو بی جے پی سانسد ہیں وہاں جو ہے اس تیرنگا ریلی میں سامل ہیں اور تیرنگا ریلی یہاں سے لالکلے سے شروع ہو گئی ہے اور یہ آئی ٹیو ہوتے ہوئے جو ہے انڈیا گیٹ ہوتے ہوئے پہنچے گی وہاں پہ دیکھیں تمام جو ہے یہاں پہ کاریکرتا بھی ہیں بھارتی زینتہ پارٹی کے سامنے دیکھیں کاریکرتا جا رہے ہیں اور یہ جو ہے تمام دیتا بھی اس میں سامل ہیں تو یہ بائک ریلی شروع ہو گئی ہے اور دکھانا چاہیں گے آپ لوگ گھر گھر تیرنگا کا جو موڈی جی نے چلایا ہے آج اسی کو لے کر کے تو یہاں بائک ریلی پہ دیکھیں تمام جو ہے سانسر سوار ہو گئے ہیں بس آجادی کے امرت مہتصہ اوپر ہر گھر تیرنگا لہرہ کے ہم سبھی یہ سنکلپ کریں کہ آنے والے پچیس سال ہمارے تیرنگا کی پرتشتہ پورے وشو میں کیسے اور اوچائی پہ جائے یہ سنکلپ کے ساتھ ہر گھر میں تیرنگا لہ رہا ہے تو ہر گھر میں تیرنگا لہ رہا ہے یہی اسی سنکلپ پہ ساتھ جو ہے سبھی سانسر جو ہے راجیب راجیب آپ تھوڑا سانس لے لیجے آپ تھوڑا سانس لے لیجے جب تک ہم اپنے درشکوں تصویروں کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ ہر گھر تیرنگا ابھیان کو سفل بنانے کیلئے دراصل اس ریلی جو ہے وہ بیجے پی کر رہی ہے سانس جو ہے ان کے ذریعے تیرنگا بائیک ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے لال کے لیے سے اس کے شروعات لال کے لیے سانس تک یہ ریلی جو ہے وہ نکالی جائے دراصل میسیج جو ہے وہ یہی دینے کی کوشش ہے کہ جس طریقے تیرنگا ابھیان کو لے بیجے پی لگ تار زور دے رہی ہے اس ابھیان کے تہت ہمیں یہ میسیج دینا ہے کہ سب کو اپنے گھروں پر اپنی تو ایکس تصویر نیوز انڈیا لگتار دکھا رہا ہے ہمارے سہی کی راجیب لگتار بہا پر موجود ہے جن کی کوشش لگتار یہی ہو رہی ہے کہ تمام کیندری منتریوں سے باتچیت کرے سانسطوں سے باتچیت کرے اور کوشش بھی کر رہے ہیں بائیک کے ساتھ ساتھ وہ بھاگ گنے کی ہمارے سہی یوگی راجیب تیواری نے بیجے پی سانسط راجی بردن سنگھ راچھ سے خاص بات چیت کی جس میں انہوں نے کیا کچھ کہا سنواتے ہیں آپ کو ہر بھارتی ہر طرح سے دیش بکت ہے اس اسی بھاونا کو اور مجبوط کرنا ہے ہمیں ہونا چاہیے یہ تو تیرنگا یاترہ ہے اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے آپ سبھی کا سواگت ہے آپ دیکھے گا کون کون جوڑتا ہے کون نہیں جوڑتا تو راجیب جو ہے وہ لگتار ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیب ہم نے دیکھا کہ آپ لگتار کوشش کر رہے ہیں ہم نے مرش تیواری کو بہت لگتار یہ کہتے نظر آ رہے ہیں جتنے بھی جی پی ساتھ ہیں کہ ہر گھر تیرنگا ابھیان کو ہمیں سفل بنانا ہے کامیاب بنانا ہے اس کڑی میں اس ریلی کا آج 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 لگتار حملہ برہ ہے ایسے میں کل لگتار بیچی بیگ طرف سے جیسے کہا جا رہا تھا کہ تمام جو دل ہیں وہ سب لوگ ہیں سی آج لال کلے کی پراتیر سے ہم یاترہ نکال رہے ہیں انڈیا گیٹ تک واتا ون نرمان کے لیے آج چلو 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 اپوزیشن کو بھی ہم نے لیٹر لکھا میل کیا فون کی یہ ڈیش کا کاری کرم ہے ان سب کو ترنگا بائک ریلی تو لگتار تصویریں دکھانے ہم کوشش کرنے کہ ہرگر ترنگا بیان کو صفل بنانے کی لیے کیسے آج اسرائیلی کا آئیجن جو ہے وہ کیا کیا ہے لال کلے سے سانسا جو ہے ترنگا بائک ریلی نکال رہے لال کلے س سانسا تک اسرائیلی کو نکال جائے گا نو بجی سے گیارہ بجی کا وقت جو ہے وہ سب اسرائیلی کا حصہ بنیں گے ساتھی ساتھ لگتار کوشش سرکار کی اور بھی جو دل ہیں وہ لوگ بھی آئیں اور ساتھ دیں کیونکہ یہ دیش کی ترقی کے لیے ہے اور ہمارے سنیوی دیپاک بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو چکے ہیں دیپاک جس طرح سے کینڈرو منتری سہید تمام سانسا جو ہیں اسرائیلی کا حصہ ساتھ تو کینڈرو منتری سمیرتی رانی سے راجی بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے آج بھارت کے پردان منتری جی کے نیتر تو میں سمپون بھارت میں ایک ابیان جو چلا تھا گھر گھر ترنگا اور آج لال قلع سے ہندوستان کے اتیاس پہلی بار سب سانسد مل کر ترنگا یترہ نکال رہے ہیں موٹسائیکل کے اوپر میں دیش کے سب ناگری سے نیویدن کروں گا کہ پندرہ آگست پر ہر گھر پر جھاڑا لگائیں دنیو بات نریندر موڈی جی نے ہر گھر ترنگا گھر گھر ترنگا کا سندیش دیا ہے اسی کی سرنگ میں آج سانسد گھر منتری گھر ایتیاشی لال قلعے سے ترنگا یاترہ لے کر جا رہے ہیں تو سانسد اور منتری گھر ترنگا یاترہ لے کر آج روانہ ہوئے ہیں لال سہی تمام سانسد جو اسرائیل کا حصہ بنے موجود ہیں منوش تیواری کو آپ نے دیکھا اور بھی سب لوگ یہاں پر موجود ہیں مقصد اسرائیل کا دراصل صرف یہی ہے کہ ترنگا بائک ریلی کو نکال کر ہم لوگ جو ہیں وہ ایک میسج دیں اس کور پر دیپک دیپک جس طریقے سے کینج منتو سہی سانسد بھی اسرائیل کا حصہ شامل ہے مقصد یہی کہ ہر گھر ترنگا ابھیان کو ہمیں سفل بنانا ہے لگ رہا ہے کہ اسرائیل سے میسج جائے جو پچھلے کافی دنوں سے بیجی پی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ جاگ رکھ نیدہ دیکھئے اس کی روپ ریکہ تیار کر دی تی تی لنگ گانا میں بیجی پی نریند موڈی نے کہ ہر گھر تیرنگا یاترہ لکھا لے جائے اس کے بعد روپ ریکہ دلی تک آئی اس کے بعد سنڈے کو من کی بات تی تو اس چھتوں پہ لگنا چاہیے اور اس کی روپ ریکہ تیار ہو چکی ہے اور آج بائک ریلی سے ساپ سندیس ہے کہ جی 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 بیجی 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 تیرہ 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 تاریخ تک منا جائے گا اس کی روپ ریکھا دو دن پہلے تیار کی گئی تیرہ آج جو ہے ایک ساپ بات ہے ساپ میسیج دینا چاہتا ہے کہ ہم اجادی 75 ورس گاٹ منا رہے ہیں اور اس سیدھا ادیس ہے کہ جب یہ تیرنگا یاترہ ہوگا تو ایک میسیج بھی جائے گا کہ بیجی 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 جانتا بیچ جائے گا جس تریکی سے لگ تیرہ پہلی بار خوبصورت تصویریں اپنے آپ ہو جاتی ہیں جب جس تصویر میں تیرنگا نظر آتا ہے اور جب ہمارے دیش کا تیرنگا ایسا لہراتا ہے تو یقینا سر جو گرب سے اونچا ہوتا ہے تو اپنے دیش پر گرب احساس کراتا ہے تو سانساد ہو رہی تیرنگا بیجی نکالی ہے کیونکہ یہ وہی تیرنگا ہے جو ہم سب کا ابھیمان ہے اور ہم سب کو اس تیرنگے کے ہوئی نظر آئے گی مقصد دراصل یہی ہے اس تیرنگا بیان کا ہر گھر تیرنگا بیان کا جب تیرہ تاریخ سے لے پندرہ تاریخ تک جہاں پر بھی نظر آئے صرف ہندوستان کے اندر تیرنگا ہی نظر آئے کہ اندری منتریو سعید تمام سانساد جو ہے اس ریلی کا حصہ ہے ریلی میں شامل ہے ہر گھر تیرنگا بھیان کو سفل بنانے کی کوشش میں اس ریلی کا آئیجن جو ہے لال کلے سے سنساد تک یہ ریلی نکالی جا رہی ہے سب ہی لوگ سہارا لے کر ہاتھوں میں تیرنگا جھنڈا لے کر اور نکل پڑے ہیں لال کلے سے سنساد کی طرح مہات تک ترنگا بائک ریلی جو ہے نکالی جائے گی تمام سنساد جنس میں موجود ہیں کل ہی بیجے پی نے سب کو بول دیا تھا کہ سب لوگوں کو آنا بیجے پی اپنے کار کر سب 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 بلکہ باقی اور راجیت دلوں سے بھی انورو بیجے پی کی ترہی جی دیپک بولے جی دیکھے میں آپ کو بتاؤ تیرنگا یاد تیرنگا یاد یاد شروع چکے دیکھے اور میں اندر پاس میٹر شرش کے نیچے کڑاؤ جہاں سے یہ تیرنگا یاد لکھا رہی ہے اور جنون دیکھے اب کیونکہ جو کار کرتا ڈلی بیجے پی کار کرتا ہے وہ یہاں سے پیچھے سب سانسد اور منتری ہیں وہ موجود ہیں اور لگتار دیکھے لگتار جس طریقے سے جو جو بھرنے کی کوشش کی جاری تھی بیجے پی کی تطار سے یاد جس طریقے سے پدھار منتری نے کہا تا کہ نرشکان دوبے اور نرہوا ساتھ میں اور یہ ایک کھا جا جیس طریقے دونوں لوگ بائیک پہ رہے تھے کئی سارے منتری ہیں جو کھیل بھی منتری ہیں وہ تنل سیدھے اندر ہوتے ہوئے سیدھے پرانا قلعہ وہاں پہنچے گی پرانا قلعہ سے ہوتے ہوئے یہ انڈیا گیٹ کے بات پھر یہ ویجے چوک پہنچے گی پر جو نظارہ ہے وہ دیکھ سکتے آپ کہ پر گتی مدار میٹرو شیشن کے نیچے کا ہے اور بس تھوڑا سا انتظار کیجئے یہ سب سے بڑی بات یہ تیرنگا ہمارے دیش کی آن بان شان کہا جاتا ہے تیرنگا جب تیرنگے کے ساتھ اگر ایک ساتھ 10,5,000 جھار لوگ لکھلتے ہیں اور اسی دھمک لگتار دکھائی دے رہی تیرنگا دیکھے کس طریقے اگر بات کی جائے مہیلہ ہے دیکھیں جتنے سانسد ہیں چاہے سانسد کی بات کی جائے چاہے پھر منطریوں کی بات کی جائے یہ پہلی بار دیکھیں لچمی کانت باچ بی بھی ہیں کئی ایسے سانسد جو لگتار جس طریقے سے یہ پہلی بار یہ ریلی لکھائے جارے کی کہ دیش کے پرتی آنے والی پی ڈی کو دیش کیسے آزاد ہوا تیرنگے کا سممان اور لوگوں میں پورے دیش میں پورے دیش میں ہر ایک ناغرک میں زبردست جو سے مانے پردھان منطری جی نے محصو ہے 75 ورس آزاد کے ہو گئے آج پورا دلی کی سرکوں پر تیرنگا ہی تیرنگا ہے اور مانا نہیں پردھان منطری جی نے آوہن کیا ہے میں دیش باسی سو آوہن کرتا ہوں کہ تیرہ سے پندرہ تک راشت بات کے لیے دیش کے لیے تیرنگا کو لہرانے کا کام کریں اور اس کے ساتھ محصو ملانے کا کام کریں آگ رہے رام کرپال یاد پورو کیندر منطری رہے ہیں اور سانس سانس جس طریقے سے لگتار منوس تیواری بھی منوس تیواری بھی جا رہے لگتار منوس کریں گے کسی کے ساتھ چلا جائے جس طریقے سے لگتار جو کارو چل رہا چل رہا ہم بھی بیٹھے کوشش کریں گے بھئی 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 چلو 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 بیٹھو 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 بھائی ساتھ میں چلیے گا بھائی 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 نیدہ آپ کو کیا آواز آ رہی ہے جی دیپک آواز آ رہی اور آپ سنگھرش بھی ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہر تصویر ہمارے درشکوں تک پہنچے اس کے لئے آپ کتنی مشکت کر رہے ہم دیکھ پا رہے جی دیکھیں اور سب سے بڑی بات ہے جو جو جوش ہے لگتار جس سانسد ہیں الگ الگ بائی گاڑی پہ لگتار اور ہم بھی کوشش کریں کچھ سانسد بات کریں جس طریقے سے رام کر باد یادو نے کہا کہ یہ بھو تریقہ آجادی کا محصب منایا جا رہا ہے جس طریقے سے پتھان منتری نے اس کا واہن کیا تھا اور دیکھ لگتار بات کیا تو دیکھیں جتنے بھی بنتری ہیں وہ لکلتے جا رہے ہیں اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے کچھ لوگ سے اور بات کی جائے کیونکہ لگتار دیکھیں پورا جو روڈ ہے بلوک کیا گیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے بھی تیاری دلی پولیس کی طرف سے بھی کی گئی ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے بات کرنی کوشش کی جائیں گے کیونکہ کافی بات کی جا تو جدو جہت کرنی پڑ رہے جس طریقے سے لگ تیاری یہ جو تافیلہ جو چل رہا اس کو دیکھتے ہوئے نیدہ دیکھیں ہمارے سنگھ بھگیل بھگیل ساب چاہوں کہ تھوڑا سا آگے آئیے بھگیل ساب پہلی بار پہلی بار ہو رہا بھگیل ساب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ہاں آپ کی محنت سب اسکین پر دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک ایک تصویر درشوں کو تک پہنچانے کے لیے کتنی کڑی محنت اس وقت وہاں پر کر رہے ہیں لیکن اپنا بھی خیال رکھے گا کیمرا پرسن کا بھی خیال رکھے گا کیونکہ رفتار کہیں تیز نہ ہو جائے موسیقی